اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے آج ہم مطالع پاکستان کا صفحہ نمبر 41 حل کریں گے یہاں پر آپ کو دو کوسٹنز دیئے گئے ہیں جن میں سوال نمبر 3 آپ کو دیا گیا ہے درزل سوالات کے جواب علیدہ شیٹ پر ڈکھیں یہ مختصر سوالات ہیں جن کو آپ نے علیدہ شیٹ پر ان کے انسر کو رائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو آگے دیا گیا ہے کوسٹن نمبر 4 کوسٹن نمبر 4 ہے درزل سوالات کے تفصیلی جوابات یاد کریں یہ تمام کوسٹنز لونگ ہیں جن کو آپ نے صرف لنگ کرنا ہے رائٹ نہیں کرنا اب آج آتے ہیں شورٹ کوسٹنز کی طرف جو آج ہم سولف کریں گے یہاں پر آپ کو میں نے ساتھ میں صفحہ نمبر بھی منشن کیے ہوں گے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے بھی چلوں گے کہ ان کے انسر کہاں پر ہیں سب سے پہلا کوسٹن جو آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے روزے سے کیا مراد ہے اس کے لئے آپ کھولیں گے صفحہ نمبر 8 صفحہ نمبر 8 پر یہاں پر ایک ٹاپک ہے جو کہ ہے عبادات جس میں میں نے یہاں پر ہائلٹ کیا ہوا ہے چوتھا رکن زکاة ہے روزہ ہے تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرس کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے آپ اپنے بک کے اکارڈنگ ہی صرف روزے کے متعلق رائٹ کریں گے جو آپ کی بک میں رائٹ ہوا ہوا ہے نیکس کوسٹن جو آپ کو یہاں دیا گیا ہے وہ ہے حج کن پر فرض ہے سیم روزے کے کوسٹن کے آگے ہی یعنی صفحہ نمبر 8 پر ہی آپ کو حج کے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ حج اسلام کا پانچوار اکن ہے جو صاحب ستاعت لوگوں پر فرض ہے حج کے موقع پر اللہ ہمالعبائی کی پکار مسلمانوں کے اتحاد بھائیچارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی یہاں تک آپ اس کا آنسر رائٹ کریں گے نیکس کوسٹن جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اقوت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کریں صفحہ نمبر 9 اس کے لئے آپ کھولیں گے سیم نیکس پیج پر ہی اس کا آنسر موجود ہے یہاں میں نے ہائیلائٹ آپ کو نظر آرہا ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا صرف آپ یہاں پر ارشاد رائٹ کریں گے نیکس کوسٹن جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نظریہ کے ماخص کتنے ہیں نام تحریر کریں آپ کو پتا ہے کہ یہ کوسٹن ہمارے چیپٹر کا سٹارٹنگ کوسٹن ہے صفحہ نمبر دو کھولیں گے اس کے لئے جہاں پر آپ کو نظریہ کے ماخصات جو ہے منظر آئیں گے نظریہ کے ماخصات جو آپ کو یہاں پر دیئے گئے ہیں ان میں آپ نے صرف ان کے نیم جو ہے وہ رائٹ کرنے ہیں مشترکہ مذہب مشترکہ سیاسی مقاصد مشترکہ تعلیمی مقاصد مشترکہ معاشی مقاصد اور مشترکہ ثقافتی مقاصد صرف آپ اس کے نیم رائٹ کریں گے نیکس وسٹن ہمیں یہاں پر جو ہے وہ دیا گیا ہے وہ ہے برے سگیر میں دو قومی نظریہ کی ابتداء کب ہوئی صفحہ نمبر گیارہ پر آپ کو اس کا انصر ملے گا تو صفحہ نمبر گیارہ ہم کھول لیتے ہیں صفحہ نمبر گیارہ پر آپ دیکھیں فرسٹ لائن اس کا انصر ہے برے سگیر میں دو قومی نظریہ کی ابتداء مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی سندھ فتح سے ہوئی سات سو بارہ عیسوی میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی تھی عرب نوجوان تھے عرب سے آئے تھے یہ تو انہوں نے سندھ کے جو راجہ تھے ہندو راجہ اس کو شکست دی تھی اور اس طرح دو قومی نظریہ کی ابتداء جو ہے وہ اس وقت ہی شروع ہو چکی تھی اب آ جاتے ہیں ہم نیکس کسٹن کی طرف مغلیہ سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی اور کب رکھی اس کے لیے آپ کھول یہی ٹاپک جو ہمارا دو قومی نظریہ کی ابتداء ہے اسی کو ہی اوپن رکھنا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے جو ہے پندرہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ اٹھارہ سو ستاون تک قائم رہی یہاں تک آپ اس کا آنسر جو ہے وہ رائٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے کس نے اور کب کی بات کی ہے اس سے آگے مزید انہوں نے کچھ نہیں پوچھا نیکس کسٹن ہے سلطنت دہلی کے دور میں کن خاندانوں نے حکومت کی اب آ جاتے ہیں ہم سلطنت دہلی کا دور سیم اسی پیچ پر ہی موجود ہے یہاں پہ ہائلائٹ بھی ہے کہ سلطنت دہلی کا دور دور حکومت پندرہ سو چھبیس تک رہا جس میں خاندان غلامہ خاندان قلجی خاندان تغلق سادات اور لودی خاندان نے حکومت کی یہاں تک اس کا انصر آپ رائٹ کریں گے نیکس کسٹن جو ہے وہ ہے ہمارا مغلیہ دور کے مشہور حکمران کون تھے پیچھے ہم نے کسٹن ابھی کیا ہے کہ مغلیہ دور حکومت کب سٹارٹ ہوا تھا اور کس نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو آگے ہی سیم آپ کو یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ مغلیہ سلطنت کے جو حکمران تھے وہ تھے بابر ہمائیوں اکبر جہانگیر شاہ جہاں اور انزیب جو ہے وہ اس کے مشہور حکمران تھے یہ ان کے نام آپ لکھیں گے نیکس کسٹن جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے صفحہ نمبر دس پر اس کا انصر آپ کو ملے گا صفحہ نمبر دس کھول لیں صفحہ نمبر دس پر آپ کو دو قومی نظریہ کی ابتداء اور ارتگا کی وضاحت کا ٹاپک دیا گیا ہے اس کے سٹارٹنگ میں ہی اس کا انصر ہے کہ دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برے سگیر پاکو ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آبات ہی ہیں دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کا علیہ در تشخص ہے اور پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا یہاں تک آپ اس کا انصر رائٹ کریں گے آج تک کے لیے اتنا ہی اور نیکس کوسٹن کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ